ماسک لگائے ہوتے ان کے چیرے بھی ڈھاپے ہوتے یہ داپوں اور دہشت گردوں کی طرح یہ داخل ہوئے بیگوڈ آگے لے دالے تھے زبردستی اور کے کپڑے بھی اتار دی ہے اور وہ اپنا اس کو گھسیتا بالوں سے پکڑ کے زمین تک گزید دیا ہے میرا یہ گناہ جرم ہے کہ یار ایک بے گناہ جیل میں عمران خان پڑھائے بے گناہ پڑھائے 26 کروڑ عوام کا نومندہ اس کے لیے میں کھڑا ہوں تو یہ طریقہ ہے مجھے گولی ماردے چوک پہ کھڑے ہوگے مگر ان بغیرتوں کے خلاف ہر چوک چلائے پہ میں آواز اتھاؤں گا چوک کرے میں لڑنے منہ کو تیار ہوں مگر انہوں نے بہت بغیرتی کی میری عزت لوٹی اور ان کو اللہ پرماد تباہ کرے گا ان کو رسوا کرے گا ایمان اور ضمیر غیرت تکڑے ہو جاؤں گا کٹ جاؤں گا لک جاؤں گا میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں غیرت من انسان کے ساتھ کھڑا ہوں ایک بہادر آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جو قوم کی نومندگی کر کے جو ان کی بغیرتی کا سامنک کر رہے ہیں میرا غازی خان میں انہوں نے ایک بہت بڑا تارچلسل بنائے ہوئے جہاں لوگوں کو اٹھاتے ہیں مرتے ہیں تشدد کرتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں گھروں میں گھت جاتے ہیں جمشید دستی صاحب آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا لیکن سر پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ابھی خبر چلی ہے بول نیوز پر کے ایسا جو مظفرگر انکار کر گئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی گھر میں چھاپا ہی نہیں مارا مزارش ہے میرے بھائیو واقعی ایسا جو یہ تو انہیں کے پچھو ہیں نا یہ انہیں کے ٹاوٹ ہیں جو چھاپا مارنے والے ہیں سب کو بتائے پوری قوم کو بتائے یہ کون ہے یہ میں نے یہ کیس تھا میرے اوپر انہوں نے فیک کیس مرایا تھا نا صدر مظفرگر میں اس میں اشتہاری کیا تھا میں نے چھبیس دسمبر کو لاہور ہائی کون ملتان میں صرفاتی زمانت کرائی اور اسی سیم ڈے میں میں نے ایڈیشن سیشن جائج سے زمانت کرائی اور میری نو جنوری کے اوپیش ہی ہے اچھا میرے کال ذاتیں نام ذدگی مسترد کیے میرے تجیز تزید کونینوں کو گھروں کے مچھاپے مارے میری وائیٹ کے کاغذ مسترد کیے ہائی کورٹ کے آرڈر تھے انہوں نے کہا کہ ان کو حراسہ نہ کرو وہاں پہ وہ چار مہینے پشاور رہی آپ گھر آئی تو پھر یہ انہوں نے ساری نگرانی کر دی خویش البران جو سارا دن یہ پھٹے رہے رات انہوں نے جو ہے جب کاغذ مسترد ہوئے میں ملتان گیا میں کیونکہ میں تو دن کو آ جاتا تھا کبھی کبھی میں ملتان گیا میں رات کو سیٹ پہ رہتا تھا ملتان میں اپنے وقلہ کو ملا ہو جو انہوں نے اپیل کے لیے ٹویبرل میں ملتان بینچ میں تو انہوں نے رات کو ایک دوست کے گھر دھہ رہا تو یہ ایک بجے کے قریب آئے یہ سب جو ہے نا انہوں نے بڑے ماسک لگائے ہوتے ان کے چیرے بھی ڈھانپے ہوتے یہ داپوں اور دائشت گردوں کی طرح یہ داخل ہوئے بیگوڈ آگے لے دالے تھے ان کے سارے تھے اور یہ دین اغازی خان سے وہاں نکلے ہیں ایلیڈ فورس کی گاڑی سی ٹی ٹی کی گاڑی اور یہ سارے آکے انہوں نے میری واحد کو آکے جرگمال بنایا گھر میں داخل ہوئے چھوٹا بچہ تھا دس مہینہ کے اس کو انہوں نے اٹھا لیا کہا کہ آپ بتا دو انہیں ویڈیو بنائی ان کو پتہ چل گیا پھر انہوں نے میری وائف کو مارا گھسی تھا اسے بہت چھی دیا پسٹل ہاتھ تھا ایک بندے کے وہ جوہنا وہ اٹھایا سر پہ رکھا ہوا تھا اور کوئی بھی انہوں نے تھوڑی سی غیرت نہیں تھی پھر چھوٹا میرا ادھر سالہ ساتنی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کو اٹھا کے گاری میں لے کے تین گھنٹے انہوں نے اسے گھسیت کے زمین پر نیچے لے وہ چوبارہ پر بچے رہ رہے تھے پھر انہوں نے جوہنا سارے کپڑے ان کے پھار دیئے اور اس کے بعد ان حرام خونوں نے جوہنا وہ مبہر سب کچھ لے کے چلے گئے جب اتنی بغیر تھی بھائیو میں چار دفعہ قومی اسمبلی کا لیکشن جیتا ہوں میں عام آدمی میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا میں نے ہمیں ملک کے غریب تیسے تب کیا سر ایک بات سن لیں برائیمر بنی یہ جو لوگ آئی تھی آپ کے گھر میں یہ لوگ کتنے تھے اور انہوں نے کوئی وردی پہنی ہوئی تھی وردیوں والے تھی اب غیر وردی کے تھے دیکھو جی دس پندرہ بیس لوگ بغیر وردیوں والے تھے سفید ان کے ماسک لگے ہو تھے جس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا یہ بھی جوہنا باقی وردیوں والے تھے انہوں نے پورے چیرے ڈھاپے ہوئے تھے اور بہت جوہنا روڈ ہے وہاں پہ تکرمہ پندرہ بیس گانیاں تھی بڑی گانیاں تھی انہوں میں ویگو ڈالے بھی تھے کوئی پانچ چھے ویگو ڈالے تھے کا کالا تھا سفید تھا پھر اندر کیمرے لگے ہیں ان کو توڑا اور پھر جو ویڈیو کے پیچھے جوہنا پھر وہ زیادہ بپر گیا اور پھر میری وائف کو پھر مارا کپڑے اتار دی انتہا کی بغیرتی کی کہ میں یقین مانو سوچ سکتا مجھے سوچ چار بجے پتہ چلا میں ایک دوست کے گھر تھا میں نے کہا یہاں تو اب ڈوب مروں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوئے میں ایک برکر آدمی ہو کے بھائی سب انہوں نے حدیں کراس کر دی باقی یہ ٹاوٹ ہیں چمچے ہیں ڈی پیو بیٹھا ہے آئی جی پولیس پنجاب ان کا دلال اور ان کی جورت ہے کہ ان کے یہ حرام کو اور ایک ایسے چو کرپ ترین یہ سارا دن بھتے لیتے ہیں اور ان کو ان کو یہ ٹارگٹ دیا کتے بھونکا یہ کی کریں ان کو ہائی کوٹ نے لکھ کے دیا تھا کہ ان کو حراسہ نہ کریں یہ ان کی نمیندگی کرتے ہیں یہ ڈی پیو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مسلمان ہوں لانتو شخص پہ کہ کبھی بھی میں نے یہ سوچ رکھی اور میں نو مہینے دربدار ہوں میں بیمار رہا شرم ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھانے آئے اور عمران خان کی سزا سب چھوڑ گ ہیں اب انہوں نے رات یہ کہا کہ آپ اپیل نہ کریں اور جمشید دستی کو کہیں میری وائیس کے گن پٹی پہ پسٹل اس حرام زادے نے رکھا ہوا تب دیگر اپنے اور انہیں کہا کہ اپیل نہ کریں اب بتاؤ کہ دیکھو میں کیا ضرورت ہے میں تو مرک جاتا جس چیز نے سیر پورے پاکستان کو دل دہلا دیا ہے وہ آپ کی بات ہے جہاں پر آپ نے یہ کہا کہ میری بیگم کو برہانہ کیا گیا تو یہ گن پوائنٹ پر آپ کی بیگم کو انسٹیکشنز دی گئے کہ خدا نہ خواستہ برہانی ہوئی ہے ان کے کپڑے پھاڑے گئے سارے انہوں نے کہا نا اس کو چھین آنا کہا موبائل دو وہ موبائل انہیں کہا ہی میرے پاس نہیں ہے کہتا آپ نے ویڈیو بنائی ہے پھر یہ چھوٹ گئے اور انہوں نے زبردستی اور کے کپڑے بھی اتار دی اور وہ اپنا اس کو گھسیتا بالوں سے پکڑ کے زمین تک گھسیت دیا ہے اور آپ بتا دیں کہ وہ کیا بچا کیا بچ گیا پھر انہوں نے وہاں سے وہاں موبائل نکالا اور بہت ہی ہاتھیں کراس کر دین بغیرت انہیں نا کہ ترندے دھیڑیے جو خونخار دھیڑی ہوتی ہیں وہ بھی بغیرت وہ بھی ایک ایملی کرتے جو ان بغیرتوں نے کیا ایک عام آدمی جو ملک کے قوم کی بیٹیوں کا تفظ کے لیے میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن لنا ہو بڑے بڑے سیرونوں نوابوں کو شکست دیا میرا جینا مرنا پاکستان ہے میرا یہ گناہ جرم ہے کہ یار ایک بے گناہ جیل میں عمران خان پڑھا ہے بے گناہ پڑھا ہے 26 کروڑ عوام کا نومندہ اس کے لیے میں کھڑا ہوں تو یہ طریقہ ہے اور پھر آپ الیکشن بھی چھین دے ہو سب کاغذاتی نامز مسترد ہوئے اس کے اوپر آپ ٹرابیونل میں اپیل نہ کریں بھا یہ ڈیمانڈ تھی اپیل نہ کریں اور جمشید دستی رات یہاں گھرے مجھے اغوا کرنا چاہتے تھا ان کو پتہ تھا کہ وہ اپیل کرے گا یہ اغوا کرنے آئے تھے اغوا کر ہیں نا انہوں نے اغوا کرنے آئے اور پھر بیغم کو کہا کہ خبردار آپ نے اپنا کوئی اپیل کے لیے گئے کدھر گئے اور پھر ان کو ویڈیوز نے بنائی تو ایک اہلکار نے دیکھا تو پھر اس پر انتائی بغیر تھی پہ اتر آئے جو میں نے آپ کو بتایا پھر ان حرامزاد انہ جمشید دستی صاحب کیا ایک ٹٹو ایک ٹٹو ایسا چوک میں بتاؤں جو ٹٹو جو سارے دن ان کی دلالی کرتے ہیں یہ ڈی پیو کو ٹارگیٹ ڈی سی کو ٹارگیٹ یہ چور یہ ریٹرنے کا فیصد سارے دن بھتا لیتے ہیں جو ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں ڈی سی آرڈسٹک ریٹرنے کا فیصد یہ پٹواری منشیت ہے یہ جو آروز بٹھائے گئے جو کرپٹ پنجاب حکومت کے بٹھائی الیکشن ہے اس قوم پر طبعی ہے عربوں ق قوم کے ضائع کر کے تو آپ چور کچھ ڈاکو نواز شیف کو بٹھا دیتے قوم پر ظلم کیوں کرتے ہمیں قانونی آئینی حق سے مرحوم کیا میں آج دیف جیسے سے چلاہ کے اپیل کی کی اگر آپ کے بس میں ہیں مجھے انصاف دلوائے یا مجھے گولی ماردے چوک پر کھڑے ہوگے مگر ان بغیرتوں کے خلاف ہر چوک چلائے پر میں آواز اتھاؤں گا جو کرے میں لڑنے مرنے کو تیار ہوں مگر انہوں نے بہت بغیرتی کی میری عزت لوٹی اور ان کو اللہ برباد تباہ کرے گا ان کو رسوا کرے گا پاکستان کے لئے اور یہ جہاں چھکتے رہے پوری قوم کو پتا چکتے تھے درستی صاحب آپ کے اوپر یہ بھی دباؤ تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں کتنی دنوں سے تھا دھائی سو چھاپے مارے میرے بھائیوں کو بھتیجوں کو یہ تارچل سلوں میں لے گئے میرے دوستوں کو اٹھایا یہی کچھ تھا میں ایک مشکل وقت میں آیا یہ نو مہینے سے میں دربدار ہوں میری وائی پیشاور رہی ہے لاہور ہائی کور ملتان بنچو کم سے چار ماہ بعد آئی ہے دس مہینے کا بچہ ہے چیختر ہے چلاتر اس کو گاری میں لے گئے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے میری وائی کو کتنی چھٹکی آپ دیکھیں یار ایک عورت ہے ایک عام آدمی بیچ جارہ تکڑا بھی ہو تو یہ بدماش ظلم کریں تو وہ کام وہ چل جاتے ہیں حالت کیا ہوگی یار میری کیا میں کوئی مہ برکر میں بڑا برداشت کرنے والا آدمی ہوں اور یہی پریشر ہے کہ عمران خان کا آپ ساتھ چھوڑ دیں اور کیا ہو کہ عمران خان کو انہوں نے بدماشی کے گن پوینٹ پر دیکھونا جیل میں رکھا ہوا یا میرا امان اور ضمیر غیرہ تر ٹکڑے ہو جاؤں گا کٹ جاؤں گا لپ جاؤں گا میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں بڑا برداشت میں یار آپ دیکھو کہ ابھی بھی میرا جسم کام پر آئے یہ کتے جو ہیں نا درندوں کی طرح انہوں نے جو ہے نا بھیجھے جسی صاحب آپ کا جسم کام پر آئے لیکن آپ ابھی بھی کہہ رہے کہ میں کٹ جاؤں گا لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں کہتا ہوں کیا اسے لٹوا کے بغیرتوں کے پیچھے یار میں غیرت من انسان کے ساتھ خانوں گا ایک بہادر آدمی کے ساتھ خانوں گا جو قوم کی نومیتری کر کے جو ان کی بغیرتی کا سامنک کر رہے ہیں وہ پچیس کروڑ عوام کے ساتھ ہے انہوں نے پوری پاکستانی قوم کو یغمال چوبیس پچیس کروڑ عوام کو یغمال بنایا ہوا ہے اور ان کو پوری پیچھے سپورٹ ہوتی ہے پولیس ہیں ان کی کھڑی ہوتی ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ اندر گھت جاتے ہیں دہشت گھڑوں سے بھی یہ برے ہیں ڈاکوں سے بھی یہ برے ہیں اور گورنمنٹ کے عوام کے عربوں روپے ہم تو دے رہے ہیں ہم پہ ہمیں مار روپے ہمارے ٹیکس سے یہ بدماشی کر رہے ہیں گنہ گھڑی کر رہے ہیں دہشت گھڑی کر رہے ہیں یار ہم اتنا نہ بولیں کہ میری عزت جائے گھر جائے اور میں ان بغیرتوں کا نام نلو میں چیف جسے سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے وقت سے انصاف دیں مجھے کر رہا ہے میں بتاؤں گا کہ یہ کون کون لوگ ہیں ان کے سارا میں نے پورا ڈیٹا ڈیرہ غازی خواہ میں ایک انہوں نے ایک بہت بڑا تارچل سل بنائے ہوئے جہاں لوگوں کو اٹھاتے ہیں مرتے ہیں تشدد کرتے ہیں بچوں کو اٹھاتے ہیں گھروں میں گھوٹ جاتے ہیں یہ اتنی بغیرتی نہیں پتا خدا کے واسطے یا عدالتیں بند کر دیں یا پھر ہم نکل جائیں باہر ہم میرے ساتھ اتنا ظلم ہوئے تریف کا سیاہ گستی صاحب آپ کی ویڈیو کو آئی ہوئی تقریباً دیس گھنٹے تو گزر چکے ہیں یا شاید اتنا ہی ٹائم ہوا ہوگا تو عدالتوں کا ٹائم بھی ابھی ختم ہو گیا ہے آج سارا دن ویڈیو چلتی رہی ٹوٹر پر ٹرینڈ کرتی رہی کوئی عدالت کی جانب سے کوئی آپ سے کونٹیکٹ کسی بڑی شخصیت کی جانب سے حکومت کی کسی شخصیت کی جانب سے کوئی کونٹیکٹ کسی نے اسٹیبیل کر دیکھا کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا بہلکہ ایک ایک چمچہ ایسا چو سیٹی ان کی وضاعت کر رہا ہے جی ہمیں نہیں پتا اور جمشید اس کے پر کیس ہیں اور فلاں ہیں اور وہ ان کا جو ٹاؤٹ ہیں جو ان کا ترجمان ہے ہم نہیں گئے اور یہ بتاتے ہیں آپ کو بتا ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آرہا میں کہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف نہ کرے اور میں دنیا کا گھٹیا شخص ہوں کہ میں ایسی ایسی چیزیں جا ایسی میری سیاست خودداری کیا ہے غیرت مندی کی سیاست ہے رات میں بے بس ہو گیا کہ میں نو مہینے سے دربدار ہو کے میں زمانت کرا کے کورٹ سے ریلیف لے کے میں آیا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ صرف یہی صدا ہے کہ اب عمران خان کو چھوڑ دو لوٹو ڈاکے مارو بدماشی کرو جتنے چول لٹیرے کرپٹ بہیرت ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ ان کی سرپرستی کر کے ان کو اس الیکشن پر لانا تھا ہے ان کے کتار پر لانا تھا میری بت دعا ہے لن کو پرباد کرے گا یہ رسوا ہوں گے یہ ذریع ہوں گے آپ کی بیگم کس آہ 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 اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہیں آپ کی بیگم میرے بھائی اس کا کیا مائنڈ ہے میری حالت دیکھیں اس کا کیا مائنڈ ہے آپ دیکھیں شریف خان دان سے محمد قبیلے سن کا تعلق ہے پشاور سے اور پڑی لکھی خاتون ہے ماشاءاللہ وہ انہیں ایم فل کیوں ہے بائیو کمیسٹی میں سوچ سکتی تھی ایک عورت کے ساتھ آکے کے لیے چھوٹا سالہ تھا ساتھویں کلاس کا سرڈن تھا اور بچہ تھا گھر میں چھوٹی بچی تھی آپ بتاؤ کہ دو سو بندہ بیغیرت آکے اتنے ترندے آکے کھڑے ہوں تو بتاؤ اس کا کیا مائنڈ ہوگا کیا کریں گے کوئی مائنڈ سننے والا ہے یا پھر اس کو میں کہیں ہسپتال بھیجوں تو ادھر سے اغوا کر کے لے جائیں میں تو نہیں محفوظ ہوں میں تو اپنے قبیلے کے دوستوں کو پاس ہے سارے لوگ خوف ہے ہر طرف خوف ہے ہر پورا علاقہ سہمہ ہوا ہے کہ دیکھو یہ ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی چادر چادر دواری کا خیال کیا میں فری بسیں چلے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گی لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوڑا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنہ کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کیوں پر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ